احرامان الرحیم کون بنے گا جنتی صیرت مصطفیٰ پر مشتبیل سوال جواب کا سلسلہ لے کر آپ کے سامنے پھر سے حضرت علم دین سیکھتے رہیے علم دین سکھاتے رہیے اور علم دین گھر گھر پہنچاتے رہیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا امتی کون ہے جس نے تمام امتیوں سے پہلے نماز ادا کی آپشن ہے سیدہ خدیجہ آپشن بی مولا علی مشکل کشا آپشن سی سیدہ فاطمہ آپشن اے سیدہ خدیجہ علیہ السلام نے سب سے پہلے نماز ادا کی تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا مرد امتی کون ہے جس نے سب امتیوں سے پہلے نماز ادا کی اے فاروق اعظم آپشن بی حضرت مولا علی مشکل کشا آپشن سی صدیق اکبر اور آپشن بی عثمان غنی رضی اللہ عنہ سیدہ مولا علی مشکل کشا مرد حضرت میں سب سے پہلے نماز ادا کی تھی آپ میں نو سال کے عمر میں اسلام قبول کر لیا تھا اگلا سوال آپ کے سامنے یہ رہا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز کس دن ادا کی تھی آپشن اے پیری یعنی سو مبار کو آپشن بی منگل کو آپشن سی جمعی رات کو اور آپشن ڈی جمعہ مبارک اس کا درست جواب ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کو پہلی نماز ادا کی تھی پیر ہی کو حضرت خدیہ علیہ وسلم نے کی تھی اور منگل کو مولا علیہ وسلم کی تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز کہاں ادا کی تھی آپشن اے اپنے گھر میں آپشن بی مسجد حرم میں آپشن سی بیت المقدس میں اور آپشن ڈی مسجد غمامہ میں اس کا درست جواب ہے آپشن اے اپنے گھر میں پہلی نماز آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پابندی سے نماز کا حکم کب دیا تھا آپشن اے میراج پر جانے سے پہلے آپشن بی میراج سے آنے کے بعد آپشن سی اعلان نبوت کے بعد اور آپشن ڈی ہجرت کے بعد درست جواب ہے آپشن بی میراج سے آنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر تشریف لے گئے تھے وہاں پر اللہ تعالی نے پانچ وقت کی نماز ہم مسلمان امتیوں کے لیے فرض کی تھی جب آپ اعلان کر رہے تھے تو ابو جہل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا کہ دیکھو دیکھو تمہارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ رات و رات آسمان پر ہو کر آگئے جنت دیکھ کر آگئے دوزک دیکھ کر آگئے سیدنا ابو بکر صدیق فرمایا کہ کیا یہ انہوں نے اپنے موہ سے کہا ہے تو ابو جہل نے کہا ہاں وہ ایسا کہہ رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں اسی دورہ میں اللہ تعالی نے صورت نازل کی اور تب سے آپ کا لقب صدیق پڑا ایراج کی تذدیق کیلئے سورہ اسرہ اللہ تعالی نے نازل فرمائی اگلا سوال صلاة و سلام پر قرآن مجید کی پہلے سورہ کون سی نازل ہوئی آپشن اے سورہ اسرہ آپشن بی سورہ مائدہ آپشن سی سورہ نحل اور آپشن ڈی سورہ علق اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی سورہ علق اور یہ سورہ مبارک قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارک کہلائی بعض لوگ سمجھتے الحمد و شریف پہلی سورہ اس کا ترجمہ آلہ حضرت نے اور سیدنا عباس نے اور دوسرے مفض سے بھی ان ترجمہ نکالنا ترجمہ جو کیا وہ یہ کیا پڑھئے اپنے رب کے نام سے یا اپنے رب کے نام سے پڑھئے یا پڑھئے رب کے نام سے چاہے جو بھی ہو اس کا ترجمہ لیکن یہ بات اس سے کہی جاتی جو پڑھنا لکھنا جانتا ہو اور جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تو اس سے ہرگید یہ نہیں کہا جاتا کہ پڑھئے اس سے پڑھ کر سنایا جاتا سیدنا جبریل امین نے جب یہ سورت آپ پر اتاری تھی تو آپ نے یہ ہی کہا تھا کہ پڑھئے اپنے رب کے نام سے اس کے معنی یہ ہے میں آپ کے تھوڑی سی ذہن سادھی کر رہا ہوں ان بھائیوں کے لیے جو یہ مانتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم پڑھے لکھے نہیں تھے نہیں ایسا بلکل ہرگز نہیں آپ پڑھے لکھے تو تھے لیکن کسی استاد کے ذریعے پڑھے لکھے نہیں تھے آپ کا کوئی استاد نہیں تھا اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں کچھ اسلام دشمن طاقتوں نے افوا کی طرح پھیلا دیئے اس پر ہرگز یقین نہیں کرنا چاہیے آپ پڑھے لکھے نہیں تھے بے شک کسی استاد کے ذریعے لیکن آپ تمام علم سے واقع تھے پڑھنا لکھنا اور گنیا کی جتنی بھی زبانیں سب زبانیں آپ بہ خوبی جانتے تھے اس لیے سید میں جبریل امین نے کہا تھا پڑھئے اپنے رب کے نام سے کچھ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ام کے معنی انپڑ سے لیتے ہیں نبی اور امی کہتے ہیں امی کے معنی یہ نہیں ہوتے ہیں یہ لغت کا لفظ ہے ام جو ہے ماں سے نکلاو لفظیں ام ماں کو کہتے ہیں ہم ماں کو کہتے ہیں ام القرآن کابی شریف کا دوسرا نام ام القرآن ہے جب پانی سوکھا تھا زمین سے تو سب سے پہلے جو حصہ ابر کر آیا تھا وہ تھا مکہ شریف کا اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے ام القرآن بھی کہا قرآن مجید میں اور قریہ بستی کو کہتے ہیں اور ام القرآن یعنی اس کے آس پاس جو بستیاں بستی چلی گئی تھی ملک بستے چلے گئے تھے تو وہ تمام بستیوں کی ماں کہل آیا تو ان چیزوں کا علم سے سبق لینا چاہیے علم کو سیکھنا چاہیے تو موجز بہنوں اور بھائیوں علم سیکھتے رہیے علم دین سیکھتے رہیے علم دین سکھاتے رہیے اور علم دین گھر گھر پہنچاتے رہیے